چار نکاتی سپلیمنٹری ایجنڈا تیار کر لیا گیا ہے سپلیمنٹری ایجنڈا کے اہم نکات آج نیوز نے حاصل کر لیا ہے یہ نکات ہمیں بتائیں گے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے نوید بتائے گا کیا نکات ہے چار سپلیمنٹری نکات آگئے ہیں سامنے سپلیمنٹری ایجنڈا تیار کر لیا ہے سپلیمنٹری ایجنڈا اگر آئینی ترمیم کیوں پر اتفاق پا جاتا تو اس صورت میں ایوان میں پیش کر جائے گا ایجنڈے کے چار پوائنٹ ہے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی تو ضابط محتل کر کے آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے اجازت دیگی کا ہاؤس اس کے بعد دوسرا ایجنڈا آئیٹم یہ ہے کہ آدم نظیر سارڈ افاقی وزیر قانون جو ہے وہ آئینی ترمیم پیش کریں گے اور تیسرہ اس کا ایجنڈا آئیٹم یہ ہے کہ آئینی ترمیم کی اوپر شک وائز جو ہے وہ منظوری ہوگی چوتھا ہے ایجنڈا آئیٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کی مکمل منظوری دی جائے گی تو یہ سارا سلسلہ ہے آج کا جو ریگولر جو اس کا ایجنڈا دیا گیا وہ آج دیرے بحث نہیں آئے گا ذراعہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اطلاع شروع ہوگا تو اس میں یہ جو سپلیمنٹری ایجنڈا اس کو لائے جائے گا سپلیمنٹری ایجنڈا تیار ہے لیکن یہ مشروع ہے آئینی ترمیم کے اوپر اتفاق کر آئے پانے چاہے کہ اتفاق کر آئے پائے جاتا ہو جو سپلیمنٹری تیار کیا گیا یہ پیش کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے آئینی ترمی ترمیم کی منظوری کا عمل شروع ہوگا آئینی ترمیم کی منظوری کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جب آئینی ترمیم پیش کی جائے گی تو پیش کرنے کی تحریک ہے اس کے اوپر بھی ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے ہوگی جو کھڑے ہو کر ثابت کرنا ہوگی گورنمنٹ کو یا حقوقتی تحات کو جب ٹو تھرڈ میجورٹی ثابت کر دی جائے گی تو آئینی ترمیم پیش ہو جائے گی آئینی ترمیم پیش کرنے کے بعد اس کی جب شکوائد منظوری کی تو ہر شک کمل آئینی ترمیم کی منظوری دینے ہوگی کہ چیزی کیوں گی یہ چھویسی آئینی ترمیم جب چھویسی آئینی ترمیم کی منظوری دینے ہوگی تو تمام آراکین جو ہیں وہ اپنا ووٹ باقاعدہ جو اس میں حصہ لینا چاہیں گے آئیز اور نوز کے دو لگ 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 لابیز ہوں گی جو ترمیم کے حق میں ہوں گے وہ ایک لابی میں جائیں گے اپنا نام لکھائیں گے اپنا حلقہ لکھائیں گے اپنا قومی سمبلی کا کارڈ دکھائیں گے دیویج کیا جائے گا تو ابھی اس میں یہ ہے کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے جو کونی سمبلی کی اس کا اجلاع ساڑے آٹھ بائی تک ملتوی کر دیے گیا ہے مولانا فضل الرحمن کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ حقومت کی جو ٹیم ہے وہ پرائیم سٹر خود بھی جا سکتے ہیں اور ساتھ مسلم نوم کے صدر جو ہیں نوازی وہ جا کے مولانا کو اپنے ساتھ پارلیمنٹ آنس لاسکتے ہیں اس حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمن کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو ووٹس ہیں وہ کس کے پرڑے میں جاتے ہیں ایسے میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس فلوق موقع کر دیا گیا ہے نوید یہ آگاہ کیجے گا اور اجلاس کتنے بجے ہوگا اجلاس ملک کیا گیا ساڑھے آٹھ بجے خصوصی کمیٹی کے اجلاس دوبارہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا یہ جائے کہ ایک مختصر اجلاس ہوگا جسے مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ بھی شرکت کریں گے اس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا وہ بھی ایک مختصر اجلاس ہوگا جسے وفاقی کابینہ آئینی ترمین کی مجھولی دے گی اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد جو ہے قومی اسمبلی کا باقیتہ اجلاس جو ہے اس میں آئینی ترمین آئے گی اگر ان تمام معاملات میں اتفاق پایا جاتا ہے تو پا جاتا ہے تو اس صورت میں اور اس حساب سے یہ کہا جائے کہ سینٹر کا اجلاس شاید مزید ملک بھی ہو جائے یا سینٹر کا اجلاس جو ہے وہ کل کے دن پر چلا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے رات بارہ بجے کے بعد جو ہے سینٹر کا اجلاس جو ہے نیس ایجنڈا لاکر اس کو جاری رکر کیا جائے یہ بھی اس میں ایک ممکن ہے تو یہ ساری ساری چیزیں جو ہے یہ چل رہی ہیں اس وقت جو ہے کچھ کہنا حتمی طور پر ممکن نہیں ہے لیکن یہ کہ ملانا فضل رحمان کی گھر پہنچ رہے ہیں ان کو منانے کے لیے ان کو ساتھ لانے کے لیے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف بھی ہوں گے نائے وزیراعظم ساگدار بھی ہوں گے اور وہ جائیں گے ملانا فضل رحمان کو اپنے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں لے کے آئیں گے تو یہ ساری جو ہے ڈیوائرمنٹ اس وقت چل رہی ہے شمید اگویر آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا چار نکاتی سپلیمنٹری ایجنڈا کے حوالے سیج کوبی اسمبلی کا دوسری خبر آپ نے ہمارے سے شیئر کی اہم ڈبلیمنٹ یہ ہے کہ فلوق کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اسے موخر کر دیا گیا ہے کیونکہ چند ہی لمحے پہلے یہاں سے پارلیمانی جو کمیٹی کا اجلاس کے اہم رکن ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنواں ہیں وہ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں دوسری جانب مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے لیے میاں شہباز شریف میاں نواز شریف پہنچ رہے ہیں وہ کیا بات چیت کرتے ہیں اس پر تجزیہ حاصل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے شوکر پراچہ سینئر اینک پرسون آجیوز